موسیقی صف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دے کی تھی کہ وہ اس کے آگے جھک نہیں رہی تھی اس کے آگے تو ہر لڑکی صدائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناجہ کرتی تھی اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بڑھا کٹی سنو لڑکی اس نے کہا تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا شاہ ہے میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین عیوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں لڑکی نے کہا نہیں صف الدین نے کہا مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے میں نے انہیں کہلا بھیجائے کہ فوجیں گٹھی کرو اور فوراں صلاح الدین عیوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آسکے آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور حرن کی فوجیں کس حالت میں ہیں ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے جواب بھی حملہ کریں گے اور فارن کریں گے صف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک انہر اور سیدھی سادھی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو اور باتیں بتا دیں لڑکی نے اس کا ہاتھ چون لیا اور کمرے سے نکل گئی اس کے ساتھ جو دو آتمی آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجائے اور دوسرے کو حلب حارس کی بہن اپنے باپ حارس اور دعوت کو بتا رہی تھی اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے سلاہ الدین ایوبی پر فوراں حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصلے میں نہ لے سکے اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں صف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے بھائی باپ اور دعوت کو بتا دیا یہ لڑکی جس کا نام فاضی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہشیہ لڑکی نہیں تھی اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ آتا کیا تھا دعوت نے اسے بتایا تھا کہ وہ صف الدین کے دل کے راز نکالے فاضی کو اس نے طریقہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شخص آیاش اور بدکار ہے اس لیے اس کے جال سے بجھ کر رہنا فاضی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا اس نے صف الدین سے جو باتیں کہلوائیں تھیں ان سے دعوت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ صف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑے کی آنکھ کھل گئی اس نے دروازے پر دستک سنی اور گوڑے کو ہنہناتے بھی سنا اس نے دروازہ کھولا باہر صف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا بوڑا اس کا گوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر شلا گیا بوڑے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے مطالق پوچھا اس نے انکار کر دیا بوڑے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا صف الدین نے اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے بوڑا ریایہ کی طرح آداب سے وہاں سے نکلا اس نے دعوت کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے گمگشتگین کے مطالق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک سالے کے ساتھ ہے نائب سالار کہہ رہا تھا میں نے موسیل کے جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑی نہ سکیں صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے سلیویوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ اور دیار اور مقر اور ارتکرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فاری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی اس کی فوج کی خیمہ گا بتا رہی ہے کہ وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا وہ غالباً اس فوج فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے ہماری جو فوج موسیل پہنچی ہے اس کی نفری ایک تہائی سے کچھ زیادہ کم ہے یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لا بتا بھی شامل ہیں تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں صیف الدین نے پوچھا صرف ہماری فوج حملے کے لئے کافی نہیں نائب سالار نے جواب دیا الملک سالے اور گمگشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے ہمارے مشیروں یعنی صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہا ہوں صرف الدین نے کہا میں نے جگہ نہیں بتائی نائب سالار نے جواب دیا انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم بھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے مارکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے میرا خیال ہے کہ تین چار روز بعد آپ کو موصل چلے جانا شاہی ہے مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو صرف الدین نے کہا وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا تم جانتے ہو گمگشتگین شیطان کی فطرت کا انسان ہے اسے اپنے قلعہ حرن میں چلے جانے شاہیے تھا حلب میں وہ کیا کر رہا ہے میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا گمگشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا مجھے الملک السالے کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحط ہونی شاہی ہیں اور ان کا ایک سالار عالی ہونا شاہی ہے ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ لگتی ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا ورنہ مظفر الدین نے سلاہ الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی شاہی ہے نایب سالار نے کہا اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشار رہنا شاہی ہے صرف الدین نے کہا اور پوچھا سلیوی ہمیں مدد دیں گے وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے نایب سالار نے جواب دیا اونٹ گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے نایب سالار نے پوچھا یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا نہیں صرف الدین نے کہا بڑا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے اس کی بیٹی جال میں آگئی ہے لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے کہتی ہے پہلے سلاہ الدین ایوبی کو شکست دو اس کی تلوار لاؤ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کے آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گی نایب سالار نے قہ کھاہ لگایا حارس اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے صرف الدین اور اس کے نایب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑا اور لڑکیاں ہی نہیں دو جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موضوع موقع پر اسے قتل کر دیں گے صرف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پانسا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے داؤد اور حارس اندر رہے صرف الدین اور اس کا نایب سالار ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے تن کے دوران فوزی تین چار بار اس کمرے میں گئی چونکہ اس سے دو ہاتھ دو رہتی تھی اس لئے صرف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھنچا آتا تھا فوزی سے اس نے پوچھا تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے میں اسے جہش کا کمانڈر بنا دوں گا ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں فوزی نے کہا اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے اس صورت میں میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا صرف الدین نے کہا فوزی کا باپ بھی صرف الدین کے پاس جاتا رہا اس نے عملی طور پر صرف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفدار ہے رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی بوڑے نے دروازہ کھولا باہر صرف الدین کا وہ کمانڈر کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا بوڑے نے اسے صرف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کمانڈار سے کھانے کے مطالق پوچھا کمانڈار بہت تیز آیا تھا کہیں رکا نہیں تھا اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا بوڑا اندر کھانا لینے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی وہ کھانا لے کر گئی تو کمانڈار بولتے بولتے چھپ ہو گیا صرف الدین نے کہا تم بات کرو یہ اپنی بچی ہے فوزی کمانڈار کے آگے کھانا رکھ کر صرف الدین کے قریب بیٹھ گئی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی صرف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا فوزی نے ہاتھ چھڑایا نہیں ورنہ سلیویوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے کمانڈار نے بات شروع کی فوزی نے صرف الدین کے انگلیوں میں پڑی ہوئی انگوٹی کو انگلیوں میں مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے کمانڈار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے کمانڈار کہہ رہا تھا الملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلاح کا پیغام بیجا ہے صلاح کا پیغام؟ صرف الدین نے بدک کر پوچھا جی ہاں صلاح کا پیغام کمانڈار نے کہا لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موسل اور ہرن کی فوجوں کو مشتارکہ کمان میں لاکر صلاح الدین ایوبی پر فوراں حملہ کریں اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزہ زار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے الملک سالے کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا شایئے میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دے دی جائے مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی محلت نہ دی جائے اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائیاں لڑی جائیں جو طویل نہ ہو جنگ نہ ہو مار کے لڑے جائیں یہ مار کے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبززار سے جوہاں پانی کی بھی بہتات ہے صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے بات اچھی ترکیب ہے صیف الدین نے کہا ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ تینی فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے میں صلاح الدین ایوبی کو سہرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کے ماروں گا فوجی نے صیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی وہ بلکل بھولی بنی ہوئی تھی میں نے کوشش کی تھی کہ الملک سالے کے ساتھ میری ملقات ہو جائے کماندار نے کہا لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا صیف الدین نے کہا الملک سالے کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیئے ہیں اس کی ہاتھ مضبوط کر دیئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا تم ابھی بہت چھوٹے ہو گبرا گئے ہو یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے صیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا تمہیں سہر کی تاریخی میں نکل جانا شاہی ہے دن کے وقت تمہیں اس کاؤں میں کوئی نہ دیکھے یہ تھا وہ بیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا فوزی نے جو کچھ سنا تھا وہ دعوت کو بتا دیا یہ معلومات بھی کام کی تھی حارس اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے دعوت کسی کام سے باہر نکلا فوزی بھی دبے پاؤں نکل گئی دعوت اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا فوزی بھی وہیں چلی گئی مجھے اس سے بڑا کوئی کام بتاؤ فوزی نے کہا میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں میرے لیے نہیں اپنے قام کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا دعوت نے کہا تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے ہم جو جاسوس ہیں وہ اسی کام میں اپنی جانے قربان کر دیا کرتے ہیں یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کروا رہا ہوں میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے خطرہ کیسا تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوزی دعوت نے کہا صیف الدین بادشاہ ہے وہ اس جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہے تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا فوزی نے کہا میں چالاک تو نہیں سیدھی سادھی بھی نہیں ہوں تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی ہی کب ہے تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی دعوت نے کہا ان لوگوں نے اسی چمک سے اندہ ہو کر ایمان بیشاہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں پانس نہ جاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو میں کہیں کبھی رہنے والا نہیں دعوت نے جواب دیا میں جاسوس اور چھاپا مار ہوں جہاں دشمن کے ہاتھ چڑ گیا وہاں مارا جاؤں گا اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہوگا شہید کلہو جس زمین پر گرتا ہے زمین سلطانوں کے اسلامیہ کی ہو جاتی ہے اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیا ہے اور اس خواہش سے دسپردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی اپنی ماں کو دیکھنے کی بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی فوزی نے جذباتی لہجے میں کہا انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو کرز دھرے رہ جاتے ہیں دعوت نے کہا جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی فوزی اس کے قریب ہو گئی اور بولی مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو نہیں دعوت نے کہا کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو فوزی نے پوچھا میرے فرض نے ضرورت سمجھی تو رہوں گا دعوت نے کہا مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کروگی تم مجھے اچھے لگتے ہو نا فوزی نے کہا تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی میرے دل میں آتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوزی دعوت نے کہا اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو ہمارے سامنے بڑے کٹھیں راستے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے اکٹھے چلیں گے مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا فوزی تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکوگی مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے فوزی نے آہ مری اور اداسی ہو گئی اس نے دعوت کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی دعوت نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی فوزی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کامتی آواز میں پولی جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں میری عصمت کوئی ایسا کچھا داگہ نہیں کہ ذرا سے جھڑکے سے ٹوٹ جائے گی میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی تم مجھے اچھے لگتے ہو تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں تم نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ میرے دل کو مہت اچھا لگائے میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں کہ شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور اپنی